کوتوالی پولیس نے 26 نومبر کو اپنے سالے کی چاکو مارکٹ ہتیا کرنے والے بہنوئی اور اس کی ماں کو پولیس نے گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سبھاگار میں گھٹنا کا کلاسہ کرتے ہوئے ایس پی سیٹی سنم کمار نے بتایا کہ ہتیا کے معاملے میں کوتوالی پولیس نے دو ابھیقتوں کو جلہ اسپتال کے پاس سے گرفتار کیا ہے جن کی پہچان اجے جیسوال پتر مدوسودن جیسوال نواسی گنگیز چوک تھانا کوتوالی تتھا سبھدرا دیوی پتنی مدوسودن جیسوال نواسی گنگیز چوک تھانا کوتوالی کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے ہتیا میں پریوکت آلہ قتل ایک چاکو ایوم لوہی کا پائپ برامت کیا گیا ہے جن کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گار طلب ہے کہ 26 نومبر کو جیلری ویوسائی عویناس جیسوال کو ان کے سگے بہن ہوئی اجے جیسوال نے چاکو مار کر ہتیا کر دیا تھا اور فرار چل رہا تھا جس کو سوموار کو کوتوالی پولیس نے گرفتار کیا ہے گرفتار کرنے والی ٹیم میں کوتوالی تھانا پرباری کلیار سنگھ ساغر ورسٹ اپنیرکشک رتن کمار پانڈے اپنیرکشک شیر بہادر یادو کانسٹوول وکرم کمار راکیش کشوہ منجیت یادو پردیب کمار شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی سونم کمار نے کہا گنگیز ہوتل کے پاس گھٹنا ہوئی تھی کوتوالی میں تو اس میں ایک ویکتی نے چاپو مارا تھا اس کو فائنلی بی ریڈی لے کے جایا گیا تھا اور وہاں سے وہاں پہ اس کے ملتی گھوشت کیا گیا تھا اسی کرم میں ہم نے دو گرفتار کیا ہے اجا جیسوال ہے پتر مدو سوزن جیسوال نیوازی مکان نمبر 12 گنگیز چوک تھانا کتوالی اور سبادرہ دیوی ہے پتنی مدو سوزن جیسوال نیوازی مکان نمبر 12 گنگیز چوک تھانا کتوالی ان دو گرفتار کیا گیا ہے آج بارہ بچ کے پچاس منٹ پر جیلا اسپطال کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے اجا جیسوال ہے اس سے پہلے بھی مقدمہ ہے 110 بٹا سترہ 490 میں یہ 323 504 3 بٹے چار ڈی پی ایکٹ پا اس کے سمبند میں ان کے آپس میں کوٹ میں بھی معاملہ چل رہا تھا تو ان کی پتنی کو ان کے گھر پر رکھا گیا تھا کوٹ کے آدیش پر اور یہ بات دوبارہ ہوا تو اس کے بعد یہ گھٹنا کاریت ہوئی دوبارہ بڑا ہے یہ ست دار ہے آپ اس میں یہ ست دار ہے